محرین شامیر کہ شبرہ نے تو شادی کے لئے مجھے ہاں کر دی ہے بس وہ اپنے بابا کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے وہ مجھے کسی بھی صورت میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گی بلکہ وہ ضرور میرے ساتھ ہی شادی کرے گی یہ سن کر محرین مزید غصے میں آ جاتی ہے اور اس کا پارہ زیادہ ہائی ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی امیندوں پر پانی پھرنے جا رہا ہے اس پر محرین شامیر کو کہتی ہے کہ تم مجھے اور کتنی عذیت دوگے جس پر شامیر کہتا ہے کہ میں نے نہ تمہیں کبھی آس دلائی تھی اور نہ ہی اب میں تمہیں کوئی آس دلا رہا ہوں شامیر محرین کو مزید کہتا ہے کہ محرین تم جانتی ہونا کہ میرے ڈیڈ میری سیاست کو آگے بڑھانے کے لئے وہ میری شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں لیکن میں ایسا کچھ نہیں چاہتا میں شبرہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے ساتھ شادی کے بعد آپ نے سیاسی کیریئر کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں مجھے کسی کے سارے کی کوئی ضرورت نہیں شامیر یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جس پر محرین بہت پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے پھر محرین یہ ساری باتیں اپنے بابا کو بتاتی ہیں اور اسے کہتی ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ شامیر کو اس کی اوقات یاد دلائی جائے دوستو اش مرشد کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شیبرہ کے والد شیبرہ اور شامیر کی شادی کے لیے انکار کر دیتے ہیں اور یہ ساری باتیں سکینہ شامیر کو بتاتی ہے کہ بابا نے صاف صاف انکار کر دیا ہے اور وہ کسی بھی صورت شیبرہ کی شادی تمہارے ساتھ کرنے کو راضی نہیں ہوں گے وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ شیبرہ تمہارے گھار کی بہو بنے اس پر شامیر سکندر سکینہ سے کہتا ہے کہ سکینہ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا پہلے بھی تم نے میرا ساتھ دیا ہے اور اب پھر تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا اپنے بابا کو راضی کرو شیبرا اور میری شادی کے لئے اگر میری شادی شیبرا سے نہ ہوئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گا کیونکہ میں شیبرا سے بہت محبت کرتا ہوں اگر شیبرا مجھے نہ ملی تو میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی میں پھر اپنی زندگی کا تصور کر سکتا ہوں اس پر سکینہ شیامیر کو کہتی ہے کہ شیامیر میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ شیبرا اور تمہاری شادی ہو جائے اور بابا اس بات پر راضی ہو جائیں سکینہ مزید کہتی ہے کہ تمہارے بابا نے جب میرے بابا کو اپنے گھر سے بہر نکالا ہے اور ان کی انسالٹ کی ہے جس کی وجہ سے وہ اب یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی بیٹی اس گھر کی بہو بنے جس گھر سے اسے نکالا گیا ہو دوسری طرف شیامیر اپنے والد کے سامنے آنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور وہ اپنے والد کے سامنے آتا ہے اور اپنے بابا سے کہتا ہے کہ میری زندگی میں صرف شیبرا ہے میرے دیل میں مہرین کی کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے مہرین سے شادی نہیں کر سکتا یہی فرق ہے آپ کی اور میری سوچ کا دوستو اشمرشد کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شیبرا شامیر کو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے ہیں شیبرا مزید کہتی ہے کہ شامیر ایک طرف میرے بابا کہیں اور میرا رشتہ تیہ کرنے لگے ہیں اور دوسری طرف تمہارے بابا داؤ سکندر یہ نہیں چاہتے کہ میں اس کے گھر کی بہو بنوں اور تمہارے ساتھ زندگی گزاروں اس پر شامیر شیبرا کو کہتا ہے کہ شیبرا ایسا نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو اگر ایسا ہوتا تو میرے بابا تمہارے گھر کیسے رشتہ لے کر جاتے میں نے اس سے شادی کے لیے راضی کر لیا تھا اور نہ ہی وہ آپ تم سے نراز ہیں وہ تو آپ خوش ہوتے ہیں تمہاری اور میری شادی کے لیے مسئلہ تو تمہارے بابا کا ہے جو ہماری بات کو سمجھ نہیں رہے شیبرا ایک تم ہی ہو جو اپنے بابا کو راضی کر سکتی ہو پھر شیبرا کہتی ہے کہ شامیر ایک بات میں نے بتانی تھی جو میں نے چھپا کر رکھی تھی یہ بات میں نے اس لیے تم سے چھپائی تھی کہ میں تمہارے اور تمہارے بابا کے درمیان اعتماد کو تولنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ تمہارے اور تمہارے بابا کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو لیکن شامیر یہ حقیقت ہے کہ تمہارے بابا ہی نہیں چاہتے کہ تمہاری اور میری شادی ہو تمہارے بابا جو ہمارے گھر آئے تھے وہ صرف دھکانے کے لیے اس نے کیا تھا تاکہ وہ تمہاری نظروں میں سچا ثابت ہو سکے یہ سون کر شامیر بہت حیران ہو جاتا ہے